اب میں سینئر شائر کو دعوت دینے لگا ہوں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ آداب کو ملہوز خاطر رکھئے گا بڑے سینئر شائر ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ جو نات کے اشار کریں جو نات کے اشار ان کو ہوئے ہیں یقیناً یہ ایک شرف کی بات ہے انتہائی شاندار شیر کہتے ہیں یقیناً محفل کی جان ہیں آپ سب کو بتا دیں گے میں ان کا شیر ایک آپ کو سنواتا ہوں اور اس کے بعد بلا تخیر انہیں دعوت دیتا ہوں چلو یہ مانا طوائف کی ذات نیچی ہے شیر دیکھیں یار چلو یہ مانا طوائف کی ذات نیچی ہے تماش بین تو انچے گھر آنے والے ہیں برپور تالیوں میں تاہر محمود تاہر برپور تالیوں میں انتہائی شکر گزار ہیں جی بز میں چراغ عدب کے اور فتح پوری یقیناً میرا اپنا گھر ہے جہاں جب بھی آئے ہیں بڑی محبتیں ملی ہیں یہ چائے کا اگر وقفہ کر لیں تو چلو دو تین اشار شائر جی تو چونکہ انہوں نے ناس سے تعرف کروایا تو شانی بھائی استاد محترم میں فرض سمجھتا ہوں کہ استاد محترم کے قطے سے ابتدا کرتا ہوں میشہ اور کیونکہ انہی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہ شر فاصل ہوا ہے تو سر دیکھئے گا یہ دین حسین کا احسان بلا نہیں سکتا یہ دین حسین کا احسان بلا نہیں سکتا یزید کوئی بھی اب سر اٹھا نہیں سکتا اور علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا یزید کوئی بھی اب سر اٹھا نہیں سکتا اور علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ یوں بھی سرکار کی نسبت نے سنبھالا ہوا ہے بھئی ڈوبنے والوں کو کیا خوب اچھالا ہوا ہے اور راہتیں تیرے ہی نالین کے صدقے سے ملیں مشکلوں کو تیرے داماد نے ٹالا ہوا ہے راہتیں تیرے ہی نالین کے صدقے سے ملیں مشکلوں کو تیرے داماد نے ٹالا ہوا ہے اور بفیضے سبتے پہ امبر دکھائی دیتا ہے بھئی مجھے یہ شخص کلندر دکھائی دیتا ہے بفیضے سبتے پہ امبر دکھائی دیتا ہے مجھے یہ شخص کلندر دکھائی دیتا ہے اور میں ہوں بھی یا کے نہیں ہوں بتائیے صاحب سنا ہے آپ کو بہتر دکھائی دیتا ہے میں ہوں بھی یا کے نہیں ہوں بتائیے صاحب سنا ہے آپ کو بہتر دکھائی دیتا ہے اور شانی بھائی ذرا سی دستکیں احساس کے بدن پر بھی کے اندھے لوگوں کو سن کر دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک بات پہ احسان جتانے والے ہیں یہ میرے یار بھی کیا دل دکھانے والے ہیں اور چلو یہ مانا طوائف کی ذات نہیں سہی تماش بین تو اونچے گھرانے والے ہیں چلو یہ مانا طوائف کی ذات نہیں سہی تماش بین تو اونچے گھرانے والے ہیں اور جسم اور روح پہ چلتے میرے آرے جائیں وہ جو پہلو میں میرے ظلف سوارے جائیں اور میں چلا آیا ہوں اس واسطے پہلی ساب میں جو منافق ہیں میرے ساتھ نہ مارے جائیں اور تُو جو سرکادِ یا آنچل رخِ زیبا سے کبھی چانگ تاروں سے تیرے صدقے اتارے جائیں اور شانی بھائی غزل دیکھئے گا کہ کس قدر واقفِ مہکار ہوئے پھرتے ہیں بھئی تجھ کو چھو لینے سے تجھ کو چھو لینے سے سرشار ہوئے پھرتے ہیں اور راکبائی تُو نے اس ڈھنگ سے علفت میں ذلیخائی کی تُو نے اس ڈھنگ سے علفت میں ذلیخائی کی ہم کے اپنے ہی خریدار ہوئے پھرتے ہیں اور نوجوانوں کے لئے قطع پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ سچ پوچھ تو کچھ سوچ کے ڈرنے ہی لگا تھا بھئی میں بھی تو محبت سے مکرنے ہی لگا تھا اور کچھ یاد ہے جب پہلی نظر تجھ پہ پڑی تھی یہ شخص تجھے دیکھ کے مرنے ہی لگا تھا